نمسکار میں ہوں سندیب چودری بات بیہار کی اور بیہار میں بڑا ہی ایک دلچسپ راجنہ تے گھتنا کرم ہوا ہے ہوا یہ ہے درشکوں کی کل جو اخبار چھپے بیہار میں تمام بڑے اخباروں میں فرنٹ پیج پر بی جے پی نے ایک ویگیاپن دیا اور ویگیاپن میں ظاہر سی بات ہے پردان منتری نریندر موڈی کی تصویر تھی اور ٹیگ لائن جو دی گئی بی جے پی نے اپنا گوشنا پتر بھی جاری کیا تھا اس میں کہا تھا بھاجپا ہے تو بھروسہ ہے اب ٹیگ لائن دی گئی ہے موڈی ہے تو بھروسہ ہے اب آپ کہیں گے اس میں کونسی انٹریسٹنگ بات ہو گئی دلچسپ بات ہو گئی بی جے پی اگر ویگیاپن دے رہی ہے تو پردان منتری موڈی کو ہی دکھائے گی لیکن یہ ویدھان سبا چناو ہے اور اس چناو میں بی جے پی اور جے ڈی او ساتھ ساتھ لڑنے کی تال چھوک رہے ہیں میں ہم اور وی آئی پی کے تو بات ہی نہیں کر رہا دو بڑے جو دل ہیں وہ ساتھ ہیں ساجہ ریلی کر رہے ہیں پردان منتری موڈی اور مکہ منتری نتیش کمار اور چہرہ ہیں مکہ منتری پدھ کے نتیش کمار نتیش ہے تو سنبھو ہے یہ بات بھی کہی گئی لیکن اب ویگیاپن میں ٹھیک چناو کے بیچوں بیچ پہلے چرن کے متدان سے تین دن پہلے بی جے پی کہتی ہے موڈی ہے تو بھروسہ ہے انٹریسٹنگ ہے سکش؟ ہاں اس میں آخری میں لکھا ہے انڈی اے کو جیتا ہے جب انڈی اے کو جیتا ہے تو مکہ منتری نتیش کو بنائے تو وہ نتیش جو ایک زمانے میں وہ ویکتی تو تھے جن کے اردگرد چناو ہوتا تھا ہاں بیار کی پوری راجنی تھی ان کے اردگرد گھومتی تھی اس میں انڈی اے کو جیتا ہے تو ہے نتیش کی فوٹو نہیں ہے اس کا ایک سرلی کرن یہ ہو سکتا ہے کہ بھاجپا کا ایڈ ہے بھاجپا نے ایڈ دیا ہے اس میں پردھان منتری کی تصویر ہے اس میں لکھا ہے بھروسہ ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ انڈی اے کو جیتا ہے تو ٹھیک ہی ہے اس میں کیا غلط ہے یہ سرلی کرن کرنا یہ بلکہ اوور سمپلیفیکیشن ہو رہا ہے اگر ہم یہ کہیں ارے کچھ نہیں بی جے پی کا ویڈیاپن ہے اتنا آسان نہیں ہے اس کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے نہیں آپ اپنے مکہ منتری پت کے امیدوار کو اس ایک پنے کی کے ایڈ میں جگہ تو دہی سکتے ہیں اور وہ آپ کے ریلیشن کو اور سیمنٹ بھی کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پدھان منتری اور مکہ منتری دونوں ایک پیج پہ ہیں ایک پیج پہ استحار ہے لیکن دونوں ایک پیج پہ ہی ہیں یہ بہت اچھی لائن دی ہے سکیش نے کہ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں وہ صرف اخبار کے پنے نہیں ہر طرح سے ایک پیج پر ہیں دیکھنے میں اچھا ہوتا کہ پدھان منتری مکہ منتری کے لیے ووٹ بانگ رہے ہوتے اور بھائی وہ تو دیش کے پدھان منتری ہیں وہ تھوڑا مکہ منتری بننے جا رہے ہیں بیار کے اس میں مکہ منتری کا ایک چہرہ ہوتا تو اچھا تھا اس لیے اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے کیا یہ جو چرچہ ہو رہی ہے کہ جو انٹین کمبنسی ہے that's centered around نتیش کمار یعنی کہ موڈی ہے تو بھروسہ ہے نتیش ہے تو بھروسہ ہے اب کہنے میں تھوڑا گریز ہو رہا ہے بھروسہ شبد اٹک نہیں رہا ہے بیجی پی کے کئی نیتا اس بات کو اندر خانے مانتے ہیں کہ نتیش کمار کے خلاف ایک strong انٹین کمبنسی ہے سرکار میں ہم بھی تھے لیکن وہ انٹین کمبنسی ہمارے خلاف نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ سرکار کا چہرہ نتیش کمار بہت centralized rule تھا نتیش کمار کا مطلب بیہار سرکار بیہار سرکار کا مطلب آج کل بیہار میں جب پردھان منتری مکھے منتری تھے تب بھی ایسا ہی تھا اور جب پردھان منتری پردھان منتری ہیں تب بھی ایسا ہی ہے کہ موڈی کا مطلب بھارت سرکار ایسا لوگ سمجھتے ہیں تو کیا یہ بہت calculated طریقے سے پردھان منتری کا پورے پننے پر استحار دیا گیا ہے نتیش کمار کو اس سے باہر رکھا گیا ہے اس پہ political چھٹکی بھی لی جا رہی ہے اس پہ چراغ پاسوان جو کہا گیا بی ٹیم ہے پھر اس سے دوری بنانے کی کوشش ہوئی انہوں نے لکھ دیا کہ میں تو کہی رہا ہوں باجپا کو vote دیجئے اب تو کلیری ہو گیا تو باجپا کو vote دیجئے باجپا کی سرکار بنائیے جسوی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پتا جی کو تو پوچھٹر سے گاہ بھی کر دیا ہے انہوں نے بھی چھٹکی لے لی باجپا نے نتیش کمار کو گاب کر دیا اس کا کیا مطلب نتیش کمار نہیں ہے کیا تو یہ اس کو اس طریقے سے لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ جو نتیش کمار جن کی USP governance تھی وہ نتیش کمار جو 2005 سے لے کر 2015 تک بیہار سرکار کے سب سے بڑے چہرے بیہار کے سب سے بڑے چہرے تھے راجنیتی کھلکے میں اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا اپنے دم پہ terms dictate کرتے ہوئے وہ چاہے جی RJDC کے ساتھ چڑھاؤ لڑے مکہ منتری پد کے امیدوار وہی ہوئے چہرہ وہی تھے چاہے وہ BJP کے ساتھ تھے چہرہ وہی تھے حالت یہاں تک تھی کہ وہ جس کو چاہتے تھے کہ BJP سے campaign کرنے آئے وہی campaign کرتا اور آج کی تاریخ میں استحطی یہ ہے کہ ایک زمانے میں جو campaign کرنے نہیں آ سکتا تھا وہ جو اب لگتا ہے کہ compliment نہیں کر رہا وہ دراصل وہی چہرہ ہو گیا ہے کہ آپ موڈی کے نام پہ جیتا ہے کیا یہ بہت حلکے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ کیا موڈی کے نام پہ نتیش کمار اس بار جیتیں گے یہ ایک serious discussion ایک serious discourse شروع ہو گیا اور اس کے اندر کیا ایک یہ بھی رن نیتی دکھ رہی ہے کیا BJP کی جو آپ انٹین کمبنسی کہہ رہے ہیں کہ انٹین کمبنسی is targeted towards نتیش کمار وہ اس کا خامیازہ بگت رہے ہیں تو BJP اب موڈی کا چہرہ دکھا کر جو 110 سیٹوں پر اور 11 جوڑ لو ہے وی آئی پی کی بھی تو 121 سیٹوں پر جو لڑ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھئے موڈی پر بھروسہ کریے آپ نتیش سے اگر ناراض ہیں تو اس بات سے پریشان ہوں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سٹل طریقے سے میسیز دینے کی ضرورت ہے پدھان منطری کی تصویر لگا کے اگر آپ انڈیا کے لیے ووٹ بانگ رہے ہیں تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نتیش کمار کو ووٹ اگر ان سے گصہ ہے تب چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے پدھان منطری پر تو بروسہ آئے نا وہ فوٹو لگا کے اس استحار میں اس فوٹو کو چپکا کے آپ ایک سٹل سندیش دیتے ہو پدھان منطری کے خلاف کوئی ہوا نہیں ہے ایسا بی جے پی کو لگتا ہے پدھان منطری کے جو بینیفیسیری ہیں ان کے کام کے کن سرکار کے کیا یہاں پر راجستان کی گون سنائی دے رہی ہے کیا آپ بیہار کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں جو راجستان میں 2018 میں دسمبر میں جو چنا ہوئے تھے کہ واسندرہ موڈی تجھ سے بہر نہیں واسندرہ تیری خیر نہیں کیا ایسا کھیل ہو رہا ہے کیا بیہار میں کہ موڈی تجھ سے بہر نہیں نتیش تمہاری خیر نہیں دیکھئے ایک پیرلل کھیچنا تو مجھے مشکل لگتا راجستان کا جو پولٹیکل کریکٹر ہے وہ ہے پانچ سال ایک پارٹی پانچ سال دوسری پارٹی اور دو ہی پارٹیا پرومیننٹ پارٹیا وہاں ہیں بیہار سرکار میں پچھلے پندرہ سال سے ایک ورکتی کا ساشن ہے وہ انڈی اے کے ساتھ بھی رہے وہ یو پی اے کے ساتھ بھی رہے وہ چہرہ وہی رہا مطلب انہوں نے ماجی کو بنا دیا پھر سے واپس بن گئے وہ ٹھیک ہے لیکن موٹے طور پہ وہی چہرے رہے وہ پندرہ سال میں آپ اگر بنیادی سوویدھاؤں کی بات کرتے رہے کہ ہم نے بجلی دی سڑک دیا پانی بھی اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نیو بیہار بھی ہے ایسا بیہار جو سب سے یوہا پردیش ہے جہاں یوہا وں کی سنخیہ بہت ہی زیادہ ہے بیہار اور یوپی میں جو کی جن سنخیہ بھی زیادہ ہے لیکن اگر آپ انپات دیکھیں تو بیہار سب سے زیادہ یوہا پردیش ہے جہاں تیس سال تک کے عمر کے قریب دو کروڑ کے آس پاس دو کروڑ مطلب موٹا موٹا پچیس فیزدی جو ووٹنگ پوپولیشن ہے اس کا پچیس فیزدی تیس سال سے نیچے ہے وہ ایسا ووٹر ہے جس نے لالو یادو کا شاشن اگر دیکھا بھی ہے تو اسے یاد نہیں ہے تو صرف اس بنا پہ لالو یادو کا شاشن ہم نے دیکھا ہے ہم بھائی لالو یادو کے بیٹے کے ساتھ تو confident نہیں ہے comfortable نہیں ہے یہ سنخیہ لوگوں کی کم ہے ان یو نے چونکہ وہ سیدھے جھیلہ نہیں ہے جو بار بار نتیش کمار کہتے تو یہ ایک بڑا ورغ ہے ہم سے پندرہ سال پہلے باتیں مت کیجئے ورطمان کی بڑا ورغ ہے جو یہ کہنے لگا ہے باتتا دوبارہ پانا چاہے تو آپ سے سوال ہوں گے اور جب پردھان منتری یہ کہتے ہیں کہ نتیش کمار آدھنک بیہار کے نرمان میں ان کا یوگدان ہمیشہ یاد کیا جائے گا تو پندے سے گائب ہو جاتے ہیں وہ ساتھ میں مطلب دونوں کی تصویر ہو مان لیا کہ بی جی پی کا ویدگی پن ہے ارے پر بھائی آپ مان رہے ہیں کہ مکھ منتری کا چہرہ تو نتیش کمار ہے تو وہ پیج سے ہی گائب ہو جائے اور آدھنک بیہار بنانے میں سب سا ایم بھومی کانے بھائی میں کہا سندیپ کی اس کو بہت سمکلیفائی کر کے دیکھئے تو بی جی پی کا بیان آئے کہ بی جی پی کا ویگیاپن ہے بی جی پی کے نیتا کا چہرہ ہے لیکن میں کہ رہا ہوں ایک ہی پیج پر دونوں کا چہرہ کیوں نہیں ہو سکتا اگر آپ سیم پیج پر ہو تو وہ ہو ہو رہی ہے پہلی جو تین ریلی ہوئی اس میں دو میں مکھ منتری ساتھ تھے پہلے تو نہیں ہوتے تھے اس بار ہے نا مطلب آپ کو ایک سیمنٹڈ ریلیشن دکھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آخر اس پنے سے آپ جب گائیب ہوں گے تو لوگ سوال یہ کریں گی اور قیاسوں کا بازار اور گرم ہوگا آپ نے چراغ پاسوان کی چھٹ کی لی تجسوی نہیں تجسوی کو ابھی پچر سے آؤٹ رکھتے ہیں اب یہ اندر کھانے بہت چرچہ زوروں پر چلی تھی ایک وقت کی بی جے پی دراصل نتیش کو کورنر کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے رکھی یا چراغ پاسوان نتیش پر عملہ کریں پردان منطری بھی گئے انہوں نے چراغ پاسوان کا ڈائریکٹ نام نہیں لیا ہاں صاف کر دیا کہ انڈیو کو ووٹ کٹنے والے لوگ ہیں وہ ووٹ برباد کریں گے پر ڈائریکٹ چراغ پر نہیں اٹاک کیا ہے پردان منطری نے پردان منطری کی اکلوتی تصویر تو یہ قیاسوں کا بازار تو پھر گرم ہوگا کہ نتیش کو کارنر کر کے بی جے پی کوئی نتیش کمار کو internally کمزور کرے گا کیا انتریک طور پر نتیش کمار کی ایسے بھی ان کے تمام سیٹوں پر چراغ پاسوان لڑ رہے ہیں جو بھی ووٹ کٹیں گے لوگ کہتے ہیں وہ انڈیو کا ووٹ ہوگا اگر انڈیو میں ہوتے تو نتیش کے پکش میں ہوتا تو وہ ایک گئے تیش کمار ہی مکہ منطری ہوگے یہ اس سمیں اور اس بیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھا جس میں بار بار سوال پوچھا جا رہا تھا بی سانسد تھے سب یہ کہہ رہے تھے ہمیں اکیلے جانا چاہیے اس کے بعد جب لجی پی میں بی جی پی سے جا کر کچھ لوگ چناؤ لڑنے چلے گئے تو پھر وہ ہب نوبنگ کی بات آئی بی جی پی نے ایک فرنٹ کھڑا کر دیا ہے اس کو کلیر کلیر کرنے کارڈر چھوڑ دیجے نیتا بی جی پی کا سمرتھک ورگ جو ہے کیا اس کو یہ لگے گا کی بی جی پی کے اندر بھی ایک بڑا تپکہ ہے جو یہ سمستہ ہے بھروسہ شب بی جی پی استعمال کر رہی ہے یہ سوال اتنے لگیں گے یہ ان کا جو سپوٹر ہے نیتا چھوڑ دیجئے کارڈر چھوڑ دیجئے میں دوراتا ہوں ان کا جو سپوٹر ہے ان کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کی کیا نیتیش کمار پہ بی جی پی کو بھروسہ نہیں ہے کیا پلان بی پہ بی جی پی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نیتیش کمار کی سیٹے کم آئی اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے اگر اگر کم سیٹے آئیں تو نیتیش کمار ایسے وقتی نہیں ہے ان کا مورالی وہ کمزور ہوں گے ان کا وہ نیتک بل نہیں ہوگا آج تک انہوں نے بڑے بھائی کی طرح لیڈ کیا ہے ان کوسٹنبل لیڈر رہے ہے وہ جب سیٹے کم آئیں گی تو ان کی ہنک کم ہوگی تو ایسے میں کیا بی جے پی یہ کام کر سکتی ہے کہ نیتیش کمار سینٹر میں آ جائے اور وہاں بی جے پی ٹیک آور کر لے یہ راج نیتی خلقوں میں چرچہ شروع ہوگئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں کعاس بازی ہوں گی لیکن ان کعاس بازی کو ایسے استحار اور جو بیان ہے وہ ہوا دیتے تو یہاں پر سکیش نے آج ایک بہت اچھی لائن دی ہے اگر آپ سیم پیج پر ہیں موڈی اور نتیش بی جے پی اور جی ڈی سیم پیج پر ہیں تو سیم پیج پر ہی اسی سیم پنے پر اگر ویجی دیا جا رہا ہے دونوں ساتھ کیوں نہیں تو ابھی کے لئے بس اتنا ہی نمسکار